زلاپر چترال وادی بریپ میں سینکرو سلاب متاثرین نے اپنے جائز حقوق کے لیے اسی ہفتے دوسری بار شیٹڈ ڈاؤن ہردال اور احتجاجی جلسہ کیا ان متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی جانو مال کی حفاظت کے لیے چکنگون کے سلابی نالے میں حفاظتی دیوار تعمیر کیا جائے اور ان لوگوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے تاکہ ان کی جانو مال محفوظ رہ سکیں تفصیلات گل حماد فروکی کی اس ریپورٹ میں زلاپر چترال کی وادی بریپ میں سلاب متاثرین نے اسی ہفتے اپنے جائز حقوق کے لیے دوسرے مرتبہ استجاجی جلسہ کیا جس کی صدارت شیر سلطان نے کی جبکہ ویلیج کونسل کوش کے ناظرین احمد خان مہمان خصوصی تھے اس موقع پر بریپ میں مکمل شرڈ ڈون ارتال بھی رہی اور وادی ارخون اور بغل کی سڑک کو بھی بلاک کیا گیا جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے ابو قررین نے کہا کہ انیس اگس دوہزار بائیس کو یہاں گلیشر پٹنے یعنی گلوف ایونٹ کی وجہ سے تباکن سلاب آیا جس کی نتیجے میں ساٹھ گر مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ تین جماعت خانے ایک مسجد یوٹولٹی سٹور پیٹرول پام کئی دکانے اور باغات بھی سلاب کی زد میں آگئے انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیراعلا محمود خان نے یہاں کا دورہ کر کے پچیس کروڑ روپے کے اعلان کیا مغربی تک وہ رقم یہاں نہیں پہنچی انہوں نے کہا کہ اغہان ایجنسی فرہیبٹین یعنی آقا کی ریجنل پروگرام منیجر امیر محمد اور اس کے ٹیم نے بھی یہاں کا دورہ کر کے ہمیں ہدایت کی کہ اپنی بکریہ فروغ کریں کیونکہ یہ بکریہ ان پودوں کو کہتی ہیں جو برف کو پگلنے سے روکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اونے پونے دام پر اپنی بکری اور معلومویشی فروغ کیے مگر چکنگول نالے میں حفاظتی دیوار بنانے کا جو وعدہ ارپی ایم نے کیا تھا اس سے وہ مکر گئے دوسری بار کینیڈین سپارت خانے کے ٹیم کے ساتھ ایک بار پیر امیر محمد نے یہاں کا دورہ کیا اس موقع پر پچیس کروڑ روپے کے اعلان ہوا تھا مگر وہ رقم بھی ابھی تک نہیں ملی انہوں نے قراردات کے ذریعے اسالاتی کی حفاظت اور متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا سلاب متاثرین کا کہنے کہ ان کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے حکمات سے درخواست ہے کہ ہمیں محفوظ جگہ میں لے جائیں ہمار جان کو خدرہ ہے آئندہ کے لیے یہ ہمارے لیے خدرہ بن چکا ہے ہم خدرہ محسوس کرتے یہ جن کے ماہینے میں آ جائے گئے سلاب جلسہ سے فرمان نظار ڈاکٹر محمد عزار خان مقدار علی خان میر رہیم اللہ داد، امیر حاجی، تاسین لازم صدار حکیم، سراجن نصابی بھی، انبرین بھی بھی اور دیگر نے اظہر خیال کیا ایڈیشنر ایسسٹنگ کمیشتر مستوج کی یقین دہانی پر مظاہرین نے تین دن کے لیے اپنے احسجاج ختم کر کے بورا منتقل پر منتشر ہوئے جلسے میں دس دی ہاتھ کے لوگوں نے شرکت کی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی کسیر زداد میں شرکت کی واضح رہے کہ یون ڈی پی کے فانڈ سے چلنے والے گلوف ٹو پراجیکٹ میں یہ علاقہ شابہ نہیں ہیں جہاں دوہزار پان سے گلوف ایونٹ کی وجہ سے بار بار سلاب آتا ہے ان لوگوں کا حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ فوری تو پر مزید کی جائے تاکہ آنے والے سلابوں میں ان کی جان اور مال محفوظ ہو سکے اہونزاد گلم افتارو کی چطرال